السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدرت المنتحہ کے ذکر کے بارے میں باب ہے یہ صدرہ ایک درخت ہے جس کا تذکرہ اور جس کا تعرف پچھلے حدیث میں آیا ہے اور المنتحہ کا مطلب ہوتا ہے وہ مقام جہاں کسی چیز کی انتہا ہو تو اصل میں ساتھویں آسمان کے اوپر جو ہے یہ صدرت المنتحہ ہے اور وہیں البیت المامور بھی ہے اور المنتحہ یعنی صدرت المقام المنتحہ صدرت المقام المنتحہ یعنی مقام منتحہ کا صدرہ اصل معنی یہ ہے تو بابو بابن فی ذکر صدرت المنتحہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا ابو بکر مبی شعبہ قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا مالک انو مغول حا وحدثنا ابن نمیر وزیر ابن حرب جمیعاً انبداللہ ابن نمیر و الفاظهم متقاربہ قال حدثنا ابو بکر مالک انو مغول ان زبیر ابن عدی ان تلہتا ان مرتا ان عبداللہ قال حدثنا ابو بکر مالک انو مغول اس لئے برسول اللہ یہاں بھی سند میں تحویل ہے دیکھئے یہ مالک بن مغول سے اوپر سند ایک ہے اور مالک بن مغول کی نیچے سند کی دو شاخر ہو جاتی ہیں پہلی شاخر ہے امام بخاری کی استاذ ابو بکر بن عبد شعبہ ان کے استاذ ابو سلمہ ان کے استاذ مالک بن مغول دوسری سند ہے امام بخاری کے استاذ ابن نمیر اور زہر ابن حرب ان دونوں کے استاذ عبداللہ بن نمیر اور یہ ابن نمیر نے حدثنا ابھی کہا ہے کہ ابن نمیر روایت کرتے ہیں اپنے باپ نمیر سے اور یہ روایت کرتے ہیں مالک بن مغول سے تو مالک بن مغول سے اوپر سند ایک ہے اور مالک بن مغول کے نیچے سند کی دو شاخر ہو جاتی ہے اور یہاں جو دوسری سند میں امام مسلم کے استاذ ابن نمیر اور زہر ابن حرب یہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن نمیر سے تو ان کے الفاظ قریب قریب ہیں قال ابن نمیر حدثنا ابھی تو ابن نمیر نے کیا کہا کہ بیان کیا میرے باپ نمیر نے ہاں تو اور مرہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے قضا لما اسریہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ کو عسرہ کے لئے لے جایا گیا اس میں اختصار سے کام لیا ہے کہ لما اسریہ برسول اللہ یعنی جب رسول اللہ کو رات پر سفر کر آیا گیا انتہا بہی الہ سیدرت المنتہا ان کو لے جایا گیا سیدت المنتہا کے پاس وَيَفِ السَّمَاِ السَّادِسَا اور وہ چھٹے آسمان میں ہے اِلَيْهَا يَنْتَحِ مَا يَرُجُبِهِ مِنَ الْأَرْغِ فَيْقُبُزُ مِنَا وَيْلَيْهَا يَنْتَحِ مَا يَبُطُوهِ مِنْفَوْقِيَا فَيْقُبُزُ مِنَا قَالَ اِذْ يَخْشَتْ سِدْرَةَ مَا يَخْشَا دیکھئے اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ اس کو منتحاتوں کہتے ہیں تو اس کی طرف پہنچتی ہے ہر وہ چیز جو زمین سے اوپر جاتی ہے فَيْقُبُزُ مِنَا پر اس کو لے لیا جاتا ہے اور اس کی طرف آتی ہے ہر وہ چیز جو اوپر سے آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کو لے لیا جاتا ہے فرشتے لے لیتے ہیں قَالَ یہاں ایک بات میں ارز کر دوں یہ اس روایت میں آ گیا کہ شدرت المنتحہ یہ چھٹے آسمان میں ہے لیکن اس سے پہلے آنس وغیرہ کی روایت گزری ہے کہ شدرت المنتحہ فوکس سما اس سابیہ یعنی شدرت المنتحہ ساتھوں آسمان کے اوپر ہے اس روایت سما نمہ ہوتا ہے کہ شدرت المنتحہ چھٹے آسمان میں ہے تو اس میں کیا اس کی توجہ کی جائے گی تو قاضی حیات رہم اللہ کہتے ہیں کہ کونوہ فی السابیہ ہوا الاسح یعنی شدرت المنتحہ کا ساتھوں آسمان پر ہونا یہی صحیح ہے اور اکثر لوگوں کا قول یہی ہے یہ گویا قضیات رہم اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جن راویوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ چھٹے آسمان میں ان سے غلط فہمی ہوئی ہے اور انس وغیرہ کی روایت ہی صحیح ہے کہ وہ ساتھوں آسمان میں اس لئے کی بعض واقعات کے نقل کرنے میں راویوں کے حفظ و اتقان کی بنا پر کچھ فرق پڑ جاتا ہے خیر یہ بات قاضیات کی ہے اور یہ علم النفی کہتے ہیں علم النفی کہتے ہیں کہ وہ یمکن ان یجمع بینہما فیقون اصلہا فی السادسہ او موزموہا فی السابیہ کہ یہ یہ توجہ کی جا سکتی ہے یعنی دونوں روایتوں میں کہ سرط المنتحہ کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے اور اس کا بقیہ حصہ ساتھوں آسمان میں ہے اس لئے کی سرط المنتحہ یہ بہت عزیم شان درخت ہے یہ فقد علم انہا فی نهایت من من العزم وقد قادل خلیل رحمه اللہ یہ سرط سرط مفیس سمای السابیہ قد عزلت سماوات سماوات والجنہ یعنی یہ سرط المنتحہ ایک بڑا عزیم شان درخت ہے جو آسمانوں اور جنت کو گھیرے ہوئے ہیں تو علم نووی کہتے ہیں کہ یہ جمع تطبیق اس طرح دی جائے گی کہ یعنی اس درخت کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے اور اس درخت کا زیادہ حصہ ساتھوں آسمان میں ہے لیکن تو یہ علم نووی کی بات ہے لیکن قاضیات نے کہا ہے کہ اس درخت کا ساتھوں آسمان پر ہونا یہی راجع ہے یہی صحیح ہے بہران یہ قانع اس یخشت صدرہ تمہ یخشا سورہ نجم میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ جب گھیر لیتی ہے صدرہ کو گھیر لینے والی چیز گویا سورہ نجم میں صدرہ کا ذکر ہے بلکہ سورہ نجم میں یہ قرآن کریم میں تو اسرہ کا تذکرہ ہے واضح طور پر اور یہ سورہ بن اسرائیل میں اور سورہ نجم میں یہ احادیث میں میراج کی تفصیل ہے اور سورہ نجم میں بھی میراج کی طرف ہلکہ سے اشارہ کیا گیا ہے یہ جو آیت کریمہ ہے کیا چیز گھرتی ہے سونہ کے پتنگے سونے کے پتنگے فراش والے پتنگا یعنی سونے کے خوبصورت پرندے اس درخت کو گھیرے ہوئے ہیں خیریہ تک بات ختم ہو گئی یہ سورہ نجم میں جہاں تذکرہ ہے اس کا میں طلبہ کو بتا دینا چاہتا ہوں سورہ نجم میں میراج کا تذکرہ تھوڑا سکیا اشارہ کیا گیا ہے یہ دیکھیں سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا ہے یہ سورہ نجم میں ہے کی یہ ما انتقو اندل ہوا انہوائی اللہ وحییوہا اللہ مو شدید القوا زمرت Counsel وحاذا or ثم دلنا فتدل فکن قبا قوسن او عدن فا والا ابدہم ها اس کا تذکرہ آگے والے درست میں تصور کی ساتھ ہو گا تو یہ رہ hope سیدر تمہه یکشا تو اس موقع پر رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں دے گئی تھی فاوتیا رسول اللہ اللہ علیہ وسلم ثلاثن اوتیا السلوات الخمس پانچ لمازیں دے گئی جس کا ذکر پچھلی آدھش میں آیا ہے اور سور بقرہ کی آخری آیات دی گئی یہ سور بقرہ کی آخری آیات آخری دو آیات آپ کو دی گئی تھی ان آیات کو میں پڑھ دیتا ہوں یہ ہے یہ آخری آیات ہے یہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انجل علیہم ربی والمؤمنون یہ آخری دو آیات دی گئی تھی اور تیسی چیز کیا ہے یہ مقہم بمعنی مہلک یعنی بخشش کا اعلان کیا گیا ان لوگوں کے لئے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں ان کی امت میں سے کچھ بھی کسیز کی بخشش کا بڑے گناہوں کا المقحمات مطلب اگر کسی آدمی کی موت اگر ایک شخص شرک پر نہیں مرا ہے توحید پر مرا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا ایسا موقع سکتا ہے اور اس کو جنت کو داخل کیا جائے گا چاہے پہلے یا بعد میں چلی اس کی تفصیل میں بات پر بتاؤں گا واخر داوانا اللہ حمدللہ رحمتل اللہ اللہ حمدللہ اللہ حمدللہ